موسیقی اسلام علیکم ناظرین نکتہ میں خوش آمدید میں ہوں شہیر احمد شیخ ناظرین مشہور ترکش ڈراما سیریز باربروسا کے نام سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے ارترالغازی اور کرلش عثمان کے بعد باربروسا سیریز نے دیکھنے والوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامے کے مرکزی قیدار خیر الدین باربروسا کی جن کا نام ہی اہل مغرب کے لیے خوف کی علامت تھا جس نے بہیرہ روم کو ناکوں چنے چبوائے وہ امیر البحر جس کا نام سنتے ہی دشمن بھاگ جاتا تھا ناظرین خیر الدین باربروسا کون تھے؟ وہ سلطنت عثمانیہ کے طاقتور ترین امیر البحر آخر کیسے بنے؟ کس واقعے نے خیر الدین باربروسا کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا؟ ان سب سوالوں کے جواب اور خیر الدین باربروسا کی زندگی کے مسید دلچسپ حقائق جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں خیر الدین باربروسا کے اصل نام کی بات کی جائے تو ان کا اصل نام خزر یاکوب اغلو تھا انہیں خزر رئیس بھی کہا جاتا تھا خیر الدین کا لقب ان کو عظیم عثمانی سلطان سلمان قانونی نے دیا تاریخ میں خیر الدین باربروسا کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے سلطنت عثمانیہ کے عظیم امیر البحر خیر الدین پاشا خزر پاشا سب ہی ان کے نام ہیں خیر الدین باربروسا کی اپدائی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو خیر الدین باربروسا چودہ سو پجتر میں میڈلی میں پیدا ہوئے اپدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خیر الدین باربروسا اپنے بھائی اور روج رئیس کے ساتھ سمندری سفر پر نکل پڑے جنگی مہارتیں اور پانی پر راج کرنے کا ہنر انہوں نے اپنے بھائی سے سیکھا اپنے بھائی اور روج رئیس کی وفات تک خیر الدین باربروسا انہی کی سربراہی میں خدمات سر انجام دیتے رہے اور روج رئیس کی وفات کے بعد خیر الدین نے جہازوں اور الجزائر کی کمان سنبھالی خیر الدین باربروسا جب تک زندہ رہے یہ کمان انہی کے ہاتھ میں رہی اپنی وفات سے پہلے خیر الدین باربروسا نے بڑی تعداد میں سپین کے مظلوم مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر شمالی افریقہ منتقل کیا اس کام کی بدولت پین کے مسلمانوں میں خیر الدین کی عزت اور بھی زیادہ بڑھ گئی اب ہم بات کرتے ہیں کہ خیر الدین باربروسا الجزائر کے گورنر کیسے بنے ناظرین پندرہ سو سولہ میں اوروج رئیس الجزائر پر قبضہ کر کے وہاں کے بادشاہ بن گئے الجزائر پر حکومت تو قائم ہو گئی تھی لیکن اسے سپین کی جانب سے بحری حملوں کا خزچہ تھا الجزائر کو سپین سے بچانے کا واحد راستہ یہی تھا کہ اسے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا دیا جائے اوروج رئیس نے الجزائر کو عثمانی سلطان کے سامنے پیش کر دیا سلطان نے الجزائر کو صوبہ بنانے کی بعد اوروج پاشا کو گورنر متین کر دیا اوروج رئیس کی وفات کے بعد دشمن الجزائر پر حملہ کرنے کے لیے متحد ہو گئے بگڑتی صورت حال دے کر سلطان نکمان خیر الدین باربروسہ کو سومت دی حکومت سنبھالنے کے بعد دشمن نے ہر طرح سے الجزائر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن خیر الدین باربروسہ نے سب کا صفایہ کر دیا آخر سلطنت عثمانیہ کے کس سلطان نے خیر الدین باربروسہ کو امیر البحر مقرر کیا پندرہ سو بتیس میں سلطنت عثمانیہ کے سلمان آزم نے بحری بیڑے کی تشکیل کا منصوبہ بنایا تو خضر رئیس کو استمبول طلب کر لیا سلطان کے حکم پر خضر رئیس استمبول پہنچے تو سلطان نے ان کا پرجوش استقبال کیا ان کی بہادری اور جرات سے متاثر ہو کر سلطان نے انہیں خیر الدین کا لقب دیا سلطان نے خیر الدین باربروسہ کو بحیرہ روم کا امیر البحر اور شمالی افریقہ کا سپا سالار مقرر کر دیا سلطنت عثمانیہ کے بحری بیڑے کی کمان بھی سلطان نے آپ کے سپرد کر دی آخر کون سی جنگ میں خیر الدین باربروسہ کو علمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ناظرین سلطان سلیمان آزم کی جانب سے بحری بیڑے کی کمان ملنے کے بعد باربروسہ اپنے مشن پر نکل پڑے انہوں نے پہلا حملہ جنوبی اٹلی کے ساحلوں پر کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے فتح کر لیا پندرہ سو چونتیس میں باربروسہ نے تیونس پر حملہ کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیا اس حملے میں بنو حفظ کے سلطان مولائے حسن بھاگنے میں کامیاب ہو گئے مولائے حسن نے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے چارلس پنجم سے مدب طلب کی دونوں نے مل کر خیر الدین باربروسہ کو شکست دینے کے لیے اسپین اور فرانس کی ایک عظیم فوج تیار کی اس فوج نے پندرہ سو پینتیس میں خیر الدین پر حملہ کیا جس میں خیر الدین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا حملہ آور فوج نے بونے مہدیہ اور تیونس کے علاقے خیر الدین سے چھین لیے آخر خیر الدین پاشا کا جنگ پریوہیزہ میں کیا کردار تھا پندرہ سو پینتیس میں شکست کے بعد خیر الدین باربروسہ نے ترکی کے بیڑے کو اثر نو منظم کیا یہ بحری بیڑا پہلے سے زیادہ طاقت پر تھا خیر الدین باربروسہ نے عثمانی بحریہ کی سرگرمیوں میں بہت اضافہ کیا پندرہ سو سنتیس میں لطفی پاشا اور خیر الدین باربروسہ نے جزائر آئینین اور جنوبی اٹلی کے خلاف ایک زبردست عثمانی فوج کی قیادت کی اور سلطنت وینس پر حملہ کر کے کورفو کا علاقہ چھین لیا ناظرین اس شرمناک شکست کے بعد یورپ کے تمام قوتوں نے متحد ہونا شروع کر دیا فروری پندرہ سو اٹھتیس میں پوپ پال سوئیم نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف عظیم اتحاد قائم کیا جس میں پاپائے روم، سپین، رومی سلطنت، وینس اور مالٹا کے افواج شامل تھیں یورپ کی تمام طاقتوں پر مشتمل فوج نے پندرہ سو اٹھتیس میں خیر الدین باربروسہ پر حملہ کیا لیکن ان سب کو موں کی کھانا پڑی خیر الدین نے اس عظیم مشترکہ مسیحی فوج کو تاریخی شکست دی ناظرین جنگ پریوزہ کا فتح کے بعد بحیرہ روم میں اگلے تیتیس سال تک سلطنت عثمانیہ کو مکمل برتری حاصل رہی یہی وہ جنگ تھی جس میں فتح کے بعد خیر الدین باربروسہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے خیر الدین باربروسہ نے مغربی بحیرہ روم میں کون کون سے علاقے فتح کیے ناظرین خیر الدین باربروسہ نے پندرہ سو ترتالیس میں اپنی فتوحات کا رخ مغربی بحیرہ روم کی طرف مور دیا مغربی بحیرہ روم میں خیر الدین باربروسہ نے بہت سی جنگیں لڑیں اور بہت سا علاقے فتح کیے جن میں اٹلی اور سپین کے جزائر اور ساحلی علاقے فرانسیسی ساحلی شہر شامل ہیں خیر الدین باربروسہ نے موسم سرما ٹولون میں گزارا اس دوران آپ کے بیڑے کے دوسرے حصے نے سپین میں کتلونیا کے ساحل کو فتح کر لیا پندرہ سو چوالیس میں جب سلطان سلیمان آزم اور چارلس پنجم میں جنگ بند ہوئی تو باربروسہ اٹلی میں ٹسکنی اور نیپلز کے ساحلوں کو فتح کرتے ہوئے استمبول پہنچ گئے آخر خیر الدین باربروسہ نے ترگت پاشا کو کیسے آزاد کروایا ناظرین تاریخ میں ایک ایسا موقع بھی آیا جب خیر الدین کی ایک دھمکی سے دشمن ان کے اغوا کیے گئے قریبی ساتھی کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ترگت پاشا خیر الدین کا قریبی دوست اور آپ ہی کے ساتھ کام کرتا تھا ترگت پاشا کو جہازوں کی تعلیم خیر الدین نہیں دی تھی ترگت پاشا نے جزیرہ کورسی کا پر حملہ کیا تو جنیور کے مشہور امیر البحر انڈریہ ڈوریا نے شکست دیکھ کر ان کو گرفتار کر لیا خیر الدین باربروسہ کو اس بات کا پتا چلا تو آپ نے انڈریہ ڈوریا کو دھمکی دی کہ اگر ترگت پاشا کو رہانہ کیا گیا تو ڈوریا کا شہر جنیوہ برباد کر دیا جائے گا دھمکی کے بعد ڈوریا نے معاہدے کی پیش کش کی جس کے بعد ترگت پاشا کو رہا کر دیا گیا خیر الدین باربروسہ کی آخری وسیعت کی بات کی جائے تو خیر الدین باربروسہ نے وفاد سے پہلے یہ وسیعت کی تھی کہ میرے ان آٹھ سو غلاموں میں سے جن کی عمر پندرہ سال سے کم ہے انہیں آزاد کر دیا جائے باقی غلام اور ذاتی تیس مسلح جہازوں کو سلطان کے سپورت کر دیا جائے باقی کی دولت ان کے بیٹے حسن پاشا اور بھتیجے کو دے دی جائے خیر الدین باربروسہ علم و فن کا سرپرست تھا اور انہوں نے اپنی دولت کا بڑا حصہ ایک مدرسہ قائم کرنے پر صرف کر دیا خیر الدین باربروسہ کی انتقال کی بات کریں تو خیر الدین باربروسہ پندرہ سو چوالیس میں تمام وزارتوں اور حدوں سے سبک دوش ہو گئے تھے خیر الدین باربروسہ نے سبک دوش ہونے کے بعد اپنی سوانے حیات غزوات خیر الدین پاشا بھی تحریر کی جو ہاتھ سے لکھی گئی پانچ جلدوں پر مشتمل ہے اس سوانے حیات کی جلدیں جامعہ استمبول کے کتب خانے میں موجود ہیں خیر الدین باربروسہ نے چار جولائی پندرہ سو چیالیس کو استمبول میں باسفورس کے کنارے اپنے بنائے ہوئے محل میں وفات پائی وہ اپنی بنوائی ہوئی مسجد کے سہن میں دفن ہوئے ان کا مزار استمبول میں ترک بحری اجائب خانے کے قریب موجود ہے ترک بحریہ کے بہت سے جہازوں کے نام ان کے نام پر رکھے گئے آج بھی ترک بحریہ کا کوئی جہاز اب نائے باسفورس سے گزرتا ہے تو خضر رئیس کے مقبرے کو سلامی دیتا ہے ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب بھیجئے گا